مجھے آپ سے سیٹیفیکٹ نہیں چاہیے کہ میں کیسی اینکر ہوں سوال تو کریں ابھی آپ کہہ رہی کہ اتنے سوال کر رہی ہیں جب آپ کو اتنا اعتماد ہے تو یہ جنرل الیکشنز اکسر آپ لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت زیادہ ہے اور کراچی میں بھی آپ نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں عوام ان کے حکم سڑکوں پہ نکل آئے تھے کروائیں نا جنرل الیکشنز پتہ چل جائے گا پھر جب لفافہ صحافی سامنے نہیں ہوتا جب اماندار صحافی سامنے ہوتا ہے تو یہ امپورٹڈ سرکار کا وطیرہ یہ ہے کہ چور مچائے شور یہ چور رسے دوننا شروع کر دیتے ہیں اور شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی اس نے ایسا سوال پوچھ کیوں لیا ظاہری بات ہے جس کا جواب ہی ان کے پاس نہیں ہے وہ سوال کیوں پوچھنے دیں اس لیے یہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں پارس جہاں زیب نے جب بات کی کہ بھئی آپ الیکشن سے کیوں باغ رہے ہیں جبکہ مراندار کی مقبولیت بھی ہے عوام بھی چاہتی ہے الیکشن ہو تو آپ الیکشن سے کیوں باغتے ہیں تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا سب سے پہلے ان کی کلپ دیکھتے ہیں اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں ہیڈراباد اور کراچی میں پندرہ جنوری کو ہو جائیں گے بلدی آتی انتخابات کے کیا لگتا ہے چوتھی دفعہ پھر وہاں پہ بھی ملتبی ہوں گے میرے خیال میں فارس صاحب نے مجھے فضول کا بلایا ہے کیونکہ مسلسل یہی بندہ بول رہے ہیں بریک سے بہت کریں بلکل ایک تو شو میں آپ لیٹا ہے ماشاءاللہ مجھے بولنے دے بات کریں آپ بلکل بات کیجئے آپ کمال کی بات کریں آپ اسلام آباد گھوم رہے ہیں آپ ان سے نہیں پوچھ رہے ہیں میں تو آپ آگئی گھومنے کراچی اور ہیڈراباد بتائیں کیوں نہیں کر رہے ہیں نہیں نہیں آپ نہیں کریں اسے ہی آپ مجھے بتاؤ کہ میں الیکشن کمیشن میں بیٹا ہوتا بار بار یہ ان کی پچھلے چھاڑے چار سال کی حکومت ہے بلتیاتی انتخابات ان نے پہلے توڑ دیئے اس کے بعد وال ہو گیا ٹینور ختم ہو گیا اور آپ بھی تک وہ الیکشن کرا نہیں سکتا ہے آپ گھوم رہی اسلام آباد میں کراچی میں گھوم رہی اسلام آباد آگئے نا گھومنے آپ حیدراباد اور کراچی وہاں بتائیں نا کیوں نہیں کرا رہے آپ آپ ان کے ساتھ کھلی ملا اور سلی ملا کھیل رہے ہیں آپ کو اتنی بڑا صبح کی بات سر یہ کھیل آپ لوگ کھیلتے ہوں گے اس لئے آپ کو اس کا پتہ ہے تو آپ کی باری پہ میں آپ سے جواب لوں گی نا سر پہلے آپ پروگرام میں اتنا لیت آئے کمیشن کر کے دس بجے آپ نے شو میں ہونا تھا آپ کی وجہ سے آج پروگرام توڑا سا لیت ہوا اب میں آپ کے ٹائم پہ آپ کو باری دون گئی نا سر آپ نے آج کے لئے سیتا وائقادر مندوخیل صاحب آپ فوراں آکے انکر کے اوپر تنقیش شروع کر دیتے ہیں آپ مجھے سوال کا موقع تو دیں نا میں آپ کی طرف سوال کروں گے اور ان سے بھی میں نے بہت ساری سوالات کیے اس طرح نہ کریں مندوخیل صاحب تو آپ صرف سوال کا جواب دیں نا مجھے نہ بتائیں میں سلیم اللہ یا کلیم اللہ کھیل رہی ہوں سر یہ کیا بات ہے میرا کام سوال کرنا ہے آپ کا جواب دینا ہی تنقید نہ کرے نا سر آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں مجھے آپ نہیں بتا رہے کہ کراچی اور ہیڈر آباد میں کیوں نے بل دی آتی یہ طریقہ نہیں ہے یہ طریقہ نہیں ہے یہ بلکل آپ غلط کر رہی ہوں میں آپ کی ٹرم پہ آپ سے سوال کروں گی نا آپ بلیم لگانا شروع کر دیتے ہیں سر اچھا بات کریں پی سر مجھے آپ سے سیٹیفیکٹ نہیں چاہیے کہ میں کیسی اینکر ہوں پلیز بات کریں آپ نہیں مجھے بتا ہے آپ کے بارے میں آپ بہت اچھی اینکر ہو لیکن آپ آپ کی لوگ دیکھ رہے آپ کو اچھی طرح سر چلیں آپ جواب پہ آئینام خامخواہ کی بحث میں لگ گئی یہی تو مسئلہ ہے کہ ایسا لیشو سے ہٹ جاتے ہیں اور بحث میں لگ جاتے ہیں جی سر پلیز بات کریں آپ پلیز آپ کر لیں میں نے کر لی بات دیکھیں پھر ان کے ساتھ نہیں میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہی ہوں بات کریں پلیز آپ بات کر لیں سر نہ کریں اس طریقے سے آپ بات کریں پلیز چلیں ناراض نہ ہوا کریں حکومت میں ہوتے ہوئے حکومت کا دل بہت بڑا ہوتا ہے یہ طریقہ تو نہیں ہے چلیں اچھا بتائیے چلیں آپ سوال کر رہے آپ سوال کر رہے داک کا واسطہ پھر مجھے بولنے دے چلیں بات کریں چلیں سوال تو کریں ابھی آپ کہہ رہے کتنے سوال کر رہی ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ کراچی اور ہیڈراباد میں اچھا سوال اچھا سر اب ایک سوال سوال سنیں آپ مجھے یہ بتائیے آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں ہیڈراباد میں بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ پندرہ جنوری کو ہو جائیں گے یا چوتھی بار بھی وہ ڈلے ہو سکتے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ آپ اس میں جیت بھی جائیں گے یہ میئر اور ڈپٹی میئر کی نشیس جو ہے وہ پیپس پارٹی جیتے گی سوال یہ ہے کہ اتنا یہ شور مچھا رہا ہے جہاں جہاں ان کی مرضی ہوتی ہے وہاں ان کو اچھا لگتا ہے جہاں ان کی مرضی نہیں ہوتی ہے وہ ہداری بھی بھی چلانگ مارتے ہیں وہ جوڑی شرک کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں وہ چیپ سیکٹر کو بھی ارغمال بناتے ہیں وہ جو مرضییں مومیا کر رہیتے ہیں اس میں سوال یہ ہے کہ یہ اگر اتنی دیلئر ہے اتنی بات ہے پہلے تو ان کا کوئی دین ایمان ہے ہی نہیں ہے یہ بات کرتے ہیں صبح بات کرتے ہیں شامی دوسری بات کرتے ہیں جو بات کی ہے جو آدمی اپنے نام کے ساتھ خان لگتا ہے خان کا مین اپ کمیٹمنٹ استقاد تحیسے تاریخ کو میں پختنخواہ پنجاب اسمبلی توڑوں گا قومی اسمبلی میں جا کے استفاد دوں گا کہاں گئے وہ یوٹنگ کا بھی کوئی حد ہوتا ہے مجھے ایک بات بہت اچھی لگی ایک سوال سر آپ کی بات مجھے اچھی لگی آپ بڑے کانفیڈنٹ لگے کہ آپ جیتیں گے وہاں پہ تو جب آپ کو اتنا اعتماد ہے تو یہ جنرل الیکشن سے ایک سر آپ لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں یا آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت زیادہ ہے اور کراچی میں بھی آپ نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں عوام ان کے حکم سڑکوں پہ نکل آئے تھے کروائیں نا جنرل الیکشن پتا چل جائے گا پھر آج ہم یہی کہتے ہیں کہ کس بات پہ الیکشن ہوگا کیوں ہوگا اور دوسری بات یہ آپ کے لئے پی ٹی آئی کی مقبولیت ابھی میں نے آپ کو کراچی کا ریزل ملتان کا بتا دیا ہے کیا یہ کافی نہیں ہے اس کے لئے اور دوسری بات یہ کہ اگر اتنی مقبول جماعت ہے وہ ساتھ آٹھ میں نے انتظار کیوں نہیں کرتی ہے ایک بات اور جلدی سے بتا دیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک سال جو ہے وہ مزید آپ نے اسیمبلی کی مدت کو چلانا ہے کیونکہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ اکتوبر دوہزار چوبیس تک الیکشن ملتوی کر دیے جائیں یہ تجویز زیرے گوھر ہے مندوخیل صاحب یہ میں پچھلے چھے منے سے بات کرتا ہوں مولانا فضل عمان صاحب نے تو ابھی بات کی ہے کیونکہ جہاں ناگزیر آلاتو وہ آرٹیکل دو سو پتیس بہت ہی کلیر ہے کیونکہ یہ اگر معیشیت کا بیڑا غرد کر کے ساڑھ تین سال میں اور مزید آئی ایم ایف کی ڈیل کو امران خان بھی اس بات کی دعائی دیتا ہے کہ اس ایمپورٹڈ سرکار نے بہت دیر سے پاکستان کو یرگمال بنایا اور ان کی پلیننگ یہ ہے کہ پاکستان کو تب تک یہ یرگمال بنا کے رکھیں پاکستان کو اٹھنے نہ دیں اور الیکشن سے باغتے رہیں جب تک یہ مزید اپنے کیسز ختم نہ کروالیں اور جب تک یہ مزید پاکستان کی معیشت سے اس طرح پیسہ نہ نچوڑ لیں جس طرح ایک باڈی سے خون نچوڑا جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ جو قادر مندو خیل ہے اس نے بھی اپنی امپورٹڈ سرکار کے جو اپنے لیڈر ہیں قائدین ہیں ان کی باتوں کے مطابق اس نے بھی کہا کہ الیکشن جو ہیں وہ ابھی نہیں کروانے چاہیے بلکہ الیکشن اس کے مطابق تو ہونے نہیں چاہیے جب پارج جانزیب نے یہ سوال کیا کہ آپ الیکشن سے اتنا کیوں باغ رہے ہیں جبکہ عوام بھی چاہتی ہے الیکشن ہوں عمران خان جو سب سے مقبول جماعت ہے وہ بھی چاہتی ہے پی ٹی آئی کے الیکشن ہوں تو آپ الیکشن سے کیوں باغتے ہیں آپ کو ڈر ہے آپ کو خوف ہے کہ آپ ہار جائیں گے تو اس پہ قادر مندو خیل نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جو الیکشن ہے وہ دوزار چوبیس میں ہو دوزار چوبیس کے انڈ پہ اور میرے مطابق اور عمران خان کے مطابق بھی یہی ہے کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ الیکشن ہو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بادشاہوں والا راج ہو اور یہ بادشاہوں اور پوری کے پوری عوام جو ہے وہ ان کی گلام ہو اور یہ ہمیشہ اس پہ راج کرتے رہیں پھر یہ قادر مندو خیل کہتا ہے کہ عمران خان جو ہے اپنی بات پہ پورا نہیں رہتا ہے اس نے کہا تھا اسمبلیاں ڈیزول کر دے گا پھر کی کیوں نہیں مطلب یار کیسے چور چور بھی آپ پہ ہی چتر بھی آپ پہ مطلب خود ہی عمران خان پہ جو ہے وہ اس کو دمکیاں دے رہے ہو خود ہی آپ نے گورنر کے ذریعے سازش رچی کہ کسی طرح پرویزل آئی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے تاکہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں آپ خود ہی ترلوں منتوں پہ آئے ہو پاؤں پڑھنے پہ آئے ہو اور خود ہی کہتے ہو بھائی خان تو اپنی بات پہ پورا نہیں اتر رہا حالانکہ کپتان کا تو ذہن یہی تھا کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ جل سے جل ڈیزول کر دے اور تاکہ جل سے جل پنجاب اور خیبر پختون خان میں کیا پورے پاکستان میں الیکشن ہو باغ یہ رہے ہیں لیکن عمران خان کو چور چور کہہ رہے ہیں وہی بات ہو گئی کہ چور مچائے شور اپنی رائے گائز آرکمنٹس میں ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ